بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹک ٹاک ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لئے تہہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اچھی صحیح تنسل کے ساتھ زندگی دے اور کوئی بھی تکلیف پریشانی بیماری ہو تو اللہ پاک اپنے کرم سے دور کر دے آمین سبح آمین تو جی سب کے لئے اچھا سوچیں اللہ پاک آپ کے لئے بھی اچھا اور بہتر کرنے والا ہے تو آج سبح سبح کا ٹائم ہے اور آج ہم لوگ سب جلدی اٹھ گئے تھے کیونکہ کافی دن سے ہماری روٹین بہت اپسیڈ ہوئی تھی یعنی کوئی کھانے ناشتے کا کوئی ٹائم ہی پتہ نہیں چل رہا تھا ہر چیز بس بلکل بے ڈھنگے طریقے سے ہو رہی تھی تو میں نے کہا بھائی اب جو ہے نا اپنے روٹین پہ آتے ہیں اور آج جو ہے میں بھی ناشتہ بنا رہی ہوں تو بس زندگی تو ایسی چلتی رہتی ہے یہاں پر آپ کو جو ہے نا اللہ پاک نے جو زندگی دیئے وہ آپ کو گزارنی ہے تو اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہر تکلیف سے اور ہر پریشانی سے بچائے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس آپ زکون سے رہیں گے تو آپ کو رہنے نہیں دیتے کوئی نہ کوئی بات ایسی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتے ہیں جس سے آپ کی جو ہے نا زندگی جسٹب ہو جائے آپ کا دماغ پریشان ہو جائے اور آپ کی جو ہے نا صحت خراب ہو جائے تو یہاں پر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے نا زندگی کو اچھا گزارنے کی کوشش کرتے ہیں ہم تو یہ آج ہم پر ہی ہوتا ہے کہ آج کے دن ہم کس طرح سے گزارنے کیا کریں بس کوشش کرنے پڑتی ہے اور یہی میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک سے کہ بس اللہ پاک کی نرازگی نہ ہو اللہ پاک ہم سے جو ہے نرازی رہے ہمیشہ آمین سے معامین کیونکہ اللہ کی نرازی جو ہوتی ہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ پاک ہم سے نراز ہو جائے اور ہر کام میں بس اللہ کی بہتری سمجھ کے جو ہے نا اس کو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ہر کام میں ہمارے لئے بہتری ہوتی کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آگے ہمارے لئے کیا اچھا ہے کیا برا اور بس ہم تو بس اللہ سے یہ اچھا ہی دعائیں کرتے ہیں تو ابھی ہم نے بس بھی آگئی تھی مذر بھی یہاں پر آگئے تھے یعنی میرے دماد تو یہاں پر ہم سب بیٹھ کر جو ہنا باتیں وغیرہ کر رہے تھے تو تو ابھی دوبیر کا ٹائم تھا اور گڑیا وہ بھی آگئی تھی اور مذر آگئی تھے تو میں کہنے لگی ان سے کہ کھانا کھا کے جانا کھانا جو ہے ابھی تیار ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم لوگ بیٹھ کر باتیں وغیرہ کر رہے تھے اور سب کے لئے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک سب کے گھروں میں پیار محبت دے اور ملن ساری دے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا گھر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور گھر تو بنتا ہی انسانوں سے پیار محبت سے ہی بنتا ہے اور ہمیں اس کو جو ہے نا کوشش کر کے اس کو اچھا کرنا پڑتا ہے کیونکہ گھر دیکھیں سب ہی کی ہوتے ہیں چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں کسی کے جھوپری ہو مگر سب سے بڑا جو ہے نا سکون ہونا چاہیے محبت ہونا چاہیے اگر بڑے بڑے گھریں ہوں اور محبت پر ایک ہاں نہیں ہے محبت نہیں ہے اور ایک دوسرے کا احترام نہیں ہی نا تو وہ سب کچھ جو ہے نا بیکار ہے وہ دیواروں سے نفرت ہونا لگتی ہے اس گھر سے نفرت ہونا لگتی ہے اگر آپ کو چھوٹے سے بھی گھرے نا اور آپ کو سکون سے آپ رہے رہے ہیں عزت کر رہے ہیں دوسرے کی تو یقین کریں وہ گھر جو ہے نا سے کم نہیں تو سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ لپاک سب کو جو ہے نا سکونتہ فرمائے اور آپس میں پیار محبت دے اور برداش دے تو ابھی ہم لوگ آگئے تھے نیچے کیونکہ لائٹ گئی ہوئی تھی تو اس وجہ سے ہم لوگ تھوڑا انتظار کر رہے تھے یہاں پر جو ہے نا مٹن اور لوکی بنایا تھا یہ موتر نے بنایا تھا میں نے کہا تم جو ہے نا سالان بنا لو تو ابھی جو ہے نا چند دنوں سے موتر ہی جو اس کو عام پسند ہے ماشاء اللہ ہمارے جو نا جب سیزن آتا نا تو روز آنا ہی کھانا کھانے کے بعد میٹھے کے طور پر جو نا آم کھایا جاتا ہے تو آج ہم نے دیسی سٹائل میں بھگونے میں آم بھر کر او تھنڈا اور یک پانی اس کے اندر ڈال دیا تو جب تک ہم کھانا کھائیں گے تو آم بھی جو نا تھنڈے جائیں گے اچھا فریج کے رکھیں آم اتنے مزے کی نہیں لگتے جو پانی میں بھگو کہ آپ آم کھاتے ہیں نا اس کی تو بس بات ہی کیا ہوتی ہے تو آج مجھے بس جو نا میں نے یہی کہا کہ اس طرح سے ہم آم کھائیں گے کیونکہ ہم لوگ زیادہ جو نا فریج میں رکھ دیتے ہیں دھو کر اور پھر آم نکال کے کھاتے ہیں تو ہماری امی وغیرہ جو نا اسی طرح سے کرتی تھی تو مزر بھی یہی بتا رہا تھے کہ ہماری امی یعنی گریہ کے ساس کھانا کھانے سے پہلے جو نا بھگونے میں رکھ دیتی تھی آم جب تک پھر کھانا کھاتے تھے ٹھنڈے آم کا مزہ لیتے تھے تو کھانا کھانے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے اور جب آم کا سیزن ہوتا ہے تو پھر تو سارے پھل وغیرہ ایک طرف اور آم جو نا وہ تو ہے ہی پھلوں کا بادشاہ تو بڑے مزے کا آم لگتا ہے ہماری امی تو آم سے روٹی بھی کھا لیتی تھی پرانڈہ کھا لیتی تھی اور پہلے کی دور میں جو نا سالن بہت کم بنتا تھا تو اب ہمارے بچوں کو گھرم بولو نا ہمارے بچے کبھی بھی آم سے روٹی نہیں کھائیں گے نہ پرانڈہ کھائیں گے وہ تو کہتے نہیں سالن جو نا وہ تو ہونا چاہیے آم جو ہے وہ ہم کھانا کھانے کے بعد میچھے کی طور پر کھائیں گے تو یہاں پر جو نا ابھی محسین بچوں کے لیے کچھ لینے کے لیے گیا ہے کھانے پینے کے لیے کیونکہ ان کو جو نا بچوں کو سالن وغیر اچھا نہیں لگتا تو ان کے لیے برگر وغیر لینے کے لیے گیا ہے محسین ابھی آنے والا ہوگا اور یہاں پر ہم لوگ سب کے ساتھ میرے کر کھانا کھا رہے ہیں تو جب بھی میں دستر خان پر بیٹھتی ہوں تو دعا ہے ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ پاک خوشیوں کے کھانے کے لائے اور ایک ساتھ کھانے میں جو نا اللہ پاک برکت بھی دیتا ہے اکثر آپ نے نوٹ کی ہوگا کہ اگر الگ الگ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہوتی تو ابھی میں آگئی تھی اوپر اور آج کل جو نا یہ ڈراما بڑا زبردر سہارا یہ فراد تو بس اللہ پاک سب لڑکیوں کے نصیب اچھی کریں یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ چلتن پیور کی یہ مہندی ہے اور بہت ہی اچھی ہے اچھا گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے تو آپ اپنے جو نا بالوں میں آپ لگائیں لڑکیوں کے بھی بالوں میں لگائیں یہ بہت ہی اچھی مہندی ہے ایک تو یہ ہے اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہے اورگینی کے دوسرا اس کے اندر آملے ریٹا سیکاکائی جو ہے نا یہ بھی سب مکس ہوئے ہوئے اچھا شادی سے پہلے جو ہے نا میں آملے ریٹا سیکاکائی اس کو میں کوٹ تھی تھی امام دستے میں اور پھر کوٹ کر جو ہے نا بالکل بارک چھان کر مہندی میں ملاکے میں لگاتی تھی تو بہت میں محنت کرتی تھی مگر اب جو ہے یہ ماشاءاللہ سے مشینوں کے ذریعے تیار ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کو دکھا رہی ہوں اور خوشبو پڑی زبادست سی اچھا اس کو جو ہے نا آپ جب بھی لگائیں نا تو بس اس کو آپ رات کو بھگھو دیں پیرسہ بنا کے اور صبح جو ہے نا آپ اس کو لگائیں تو پیکنگ اس کی بڑی اچھی ہے اس کے جو ہے نا آپ نکال کر اور دوبارہ سے آپ پیک کر سکتے ہیں زبے کے اندر ہے اور کوالٹیز کی جو ہے نا اس کے اندر برقرار رہتی ہے تو اس کے لنک جو ہے میں اپنے ڈسکرپشن اگر آپ مانگوانا چاہتے ہیں تو آپ مانگوا سکتے ہیں 10 شمانہ لکھے آپ مانگوائیں گے تو آپ کو 10% ڈسکاؤن میں ملے گا تو آپ جو ہے نا اس کا کوڈ نمبر لکھنا نہ بھولیے گا جو اس کا اس کا ڈسکاؤن ہے تو تب ہی آپ کو ڈسکاؤن ملے گا اچھا یہاں پہ میں آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں تو ویسے پہلے جو ہے نا میں چاہتی سے پہلے میں روز آنے ہی مہندی لگاتی تھی اور بڑا اچھا سا کلر آ جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بال جو ہے نا وہ اگر روکے ہو رہے ہیں اور بال جھڑ رہے ہیں تو اس میں بھی جو ہے نا یہ بہت ہی بیسٹ ہے یہ مہندی تو اس کے اندر جو عام لے ریٹ ہے سیکہ کائی ڈھلی ہوئی ہے نا بالوں کے لیے بہت ہی اچھا بہتری نہیں ہے اس سے اچھا کوئی جو ہے نا نہیں چیز ہے کہ آپ کے بالوں کے لیے اچھا فائدہ کرے تو آپ کو بالوں کو بھی مضبوط کرتا ہے کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اور جو دو موہے بال ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں شائن بھی آتی ہے بالوں میں تو اس کے اندر ہر چیز موجود ہے بس اس کو پیس بنا کر اور بس اس کو آپ کے نا کسی بھی برش سے یا پھر ہاتھ سے لگائیں اور تقریباً ایک گھنٹے کے بعد آپ جو ہے نا سادھے پانے سے دھولیں تو یہ آپ ہفتے میں دو دو تین بار آپ اس کو جو ہے نا لگا سکتے ہیں روز بھی لگا سکتے ہیں تو ابھی یہاں پر میں لگا رہی ہوں مہندی اس سے جو نا بال بہت ہی اچھے اور ہیل دی ہو جاتے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ اس کو لگانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی بڑھتی تو ابھی یہاں پر میرے جیٹ آئے تھے کراچے سے اور جو ہے نا کھانا مانا کھانے کے بعد ہوں یہاں پر ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تو ایسی ہوتا ہے جو کوئی میمان آتے رہے تو پھر اس دن صبح سے جو نا میمان آتے رہتے ہیں اور ہمیرے محلے سے بھی جو نا کافی لوگ میں سے ملنے کے لیے تو یہاں پر میں پھر نیچے آگئی تھی اور یہ میں بنا رہی ہوں پر نا کیونکہ گرمیوں میں جو نا یہ ضرور آپ کو پینا چاہیے اپنے بچوں کو پیلانا چاہیے اس سے لو نہیں لگتی اور پیاس وغیرہ جو نا اس کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے تو یہ ویسے آپ بنا کر رکھ لیں یہاں پر میں نے دو کیری لی تھی اور اس کو جو نا میں نے بوائل کر رہا میں نے پانچ منٹ اس کے اندر دو کیری کے اندر میں نے جو نا تین چمچ میں نے ڈال دی تھی چینی کے پانچ منٹ بوائل کرنے کے بعد میں اس کا جو گودہ ہے نا اس کو نکال لی ہوں فوق کی مدد سے بہت ہی جلدی سے جو نا تیار ہوتا اچھا میں نے چھیل کے میں جو نا میں نے کیری کو بوائل کر دیا اور بس اس کو آپ کسی بھی چیز سے آپ اس کو جو نا اس کو میچ کر سکتے ہیں یا پھر اس کو اگر آپ کے پاس چوپر ہو یا گلینڈر مشین ہوں اس میں بس ایک دفعہ گھما دیں اور اس کو آپ سیف کر سکتے ہیں فریش کے اندر رکھ سکتے ہیں تو یہ جو نا کافی دن چل جاتا ہے تو اس کے اندر بس جو نا تھوڑا سا میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر کالا نمک اور یہ ہے پینک سال تو وہ بھی میں ڈالوں گی اپنے آپ ٹیس کے مطابق ڈال لیں اور اس کو تھوڑا سا چلا لیں تاکہ جو اس کا پلپ ہے اچھا سا مکس ہو جائے تو ضرور آپ اس کو بنائیے گا گریمیوں کے اندر آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ گرمیوں میں آپ کتنا ہی پانی پی لیں آپ کی پیاس نہیں بھشتی تو یہ آپ کے لئے بہت ہی بہتری رہے تو جب ہم لوگ سکول سے آتے تھے نا تو امی ہمیں بنا کر یہ رکھا ہوتا تھا اور ہم پیتے تھے ٹھنڈا ٹھنڈا تو بہت ہی مزہ کرتا ہے تو ابھی ماشاءاللہ سے عام کا سیزن ہے کیریوں کے سیزن ہے تو ابھی میں جو ہنا بھی فرس ٹائم میں بنا رہی تو میں نے بس تھوڑا سا میں نے گھمایا ماشین کو پلپ تیار ہو گیا تو میں ڈال رہی ہوں بھی جک کے اندر اچھا یہ سب ہی ہوتا ہے کہ گرمیوں کو جب سیزن ہوتا نا تو جب ہم جاتے تھے نا جب ہمارا بھائی وغیرہ جو پہ آتے تھے تو ہمیں چھوٹی سی پیاس جو ہے کہتی تھی کہ جیب میں رکھ لو تاکہ لو نہ لگے تو یہ بڑا اچھا سا ٹوٹ کا ہے کیونکہ گرمیوں میں لوگ چلتی نا تو وہ نقصان دے دیتی اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اگر ہم احتیاط کر رہے نا تو ہم پھر چھوٹ چھوٹی جو احتیاط ہے نا اس سے ہم بڑی بیماریوں سے بس سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ پلپ ڈال دے جگ کے اندر اور پانی ڈالوں گی میں تو یہ دو کیریوں میں ایک جگ بن کے تیار ہو جائے گا تو زیادہ تر پہلے جو مہمان آتے تھے نا تو ایسی چیزیں ہم گھر میں جیسے ہماری امی وغیرہ بنا کے دیا کر دیتی مگر اب جو ہے وہ ایسا کچھ فیشن ہو گیا ہے کہ کولڈنگ مغالو اور اس سے جو نا میں مانو کی خاتے توازے کی جاتی ہے یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں برف اور ٹھنڈر ٹھنڈر جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا مزہ آتا ٹھنڈر پینے میں تو جی آج کی جو ہے نا ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور میرے لئے خاص طور پر دعا کریے گا کہ اللہ پاک بس اپنے حفظ تو توبہ استقفار کرتے نہ چاہیے لپاک جو ہے نا توبہ کو قبول کریں ہماری اور توبہ کو یہ لپاک جو ہے نا پسند کرتا ہے تو جی یہ دیکھیں پنہ بن کے جو ہے نا تیار ہو گیا اور اس کو میں نے گلاس میں نکال لیا تو کتنا اچھا سا جو ہے نا یہ بن گیا یہاں پہ میں اور پر سے برم ڈال رہی ہوں اچھا اس کے اندر آپ تھوڑا سا پودینے بھی ڈال سکتے ہیں تو پودینہ پودینہ آپ گھر ڈالیں گے نا تو آپ اس کے اندر اور زیادہ ٹیسٹ آ جائے گا ابھی میرے پاس پودینہ پودینہ نہیں تھا تو بس صرف میں نے جو نا کیری کا پنہ بنایا تو آپ اس کو بوٹل میں بھر کے رکھ سکتے ہیں آٹھ درز دین آرام سے جو نا یہ چل جائے گا تو آپ لوگ ضرور بنائے بنائے گا اور کیری ہیں اس کے کافی ساری ڈیشز وغیرہ بنتی انشاءاللہ کوشش کروں گی میں کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا میں آپ کو ٹپ دوں تو جی آج جو ہے نا میں یہ ویڈیو این کرتی ہوں تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ